تو عرض ہے مسند امام احمد خمبل کی روایت ہے حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری یہ حضور نبی کریم علیہ السلام کے بڑے جلیل و قدر شعبی ہیں اور آئیمہ آل بیت کے استاد بھی ہیں یہ جو نبی کریم علیہ السلام پر اپنے کرتا مبارک اور سلام بھی بیجا تھا حضرت امام جابر صادق کو وہ یہی بزرگ ہیں ان کے پاس پڑھنے چاہے کرتے ہیں شاہد العقصہ معدد دیلوی مشکات شیف کی شرعہ چار جلدوں میں فارسی میں اس کا نام اشیعت اللمعات فی شرعہ مشکات مشکات شیف کی شرعہ چار جلدوں میں ہے موٹے موٹے جلد ہیں شاہد العقصہ معدد دیلوی کو ہم نے ہر لحاظ سے پرکا ہے ایک پرفیکٹ مسلمان ہے جس کے عقائد پر کوئی انگلی نہیں رکھی جا سکتی پھر جس کی تحقیق کو چیلنج نہیں کیا جا سکتی آئی تک جتنا مطالعہ کیا ہے ان کی کتابوں کا جس فن پر بھی اس بندے نے گفتگو کی ہے لعا کر کے چھوڑ دیا وہ کہتے ہیں کہ جس حضرت جابر سادم ان کے پاس پر نجائے کرتے ہیں اس حضرت وہ نابینا ہو چکے ہوئے تھے ان کو از گلویش میگری اور بسو خیش میگشید وہ ان کے گریبان سے پکڑ لیتے تھے اپنی طرف کھینجتے تھے اور پیشانی پر بوسا لے گردن پر بوسا لیتے تھے گردن پر بوسا لے کے کہتے ہیں اے پسرِ رسول از تو بوے رسول می بویم اے نبی پاک کے بیٹے تو اس سے مجھے سرکارِ دو عالمسانوں کی خوشبو آتی ہے از تو بوے رسول می بویم یہ بہت صحابہ میں بھی تقویے کے دوار سے مختلف کلاسز ہیں جو پہلے درجے کے متقی صحابہ تھے ان میں سے ایک ہے جو سرکار نے چودہ نقیب مقرد کیے ہیں کہ میری امد میں سے چودہ آدمی نگران نے ان میں ان کا بھی نام لیا ہے اور ذمہ دار اس طرح کے تھے کہ ایک جنگ سے واپس آ رہے ہیں تو راستے میں سرکار نے دیکھا کہ حضرتِ جابر میں ربراہنساری بڑی تیز تیز اونٹنی چلا رہے ہیں تو آپ فرماتے ہیں یار جابر تم اونٹنی اس طرح تیز چلا رہے ہو کہ گویا تم نے شادی کر لی ہوئی ہے وہ نہیں حضور کو بتا سکتے کہ میں نے شادی کیا سرکار نے فرمایا ایسا لگتا ہے جیسا شادی کی ہوئے جلدی کرنا چاہتے ہو جلدی گھر پہنچنا چاہتے ہو انہوں نے کہا یارسولہ شادی کی ہے پویا کسی کماری سے کی ہے بیوہ سے کی ہے متعلقہ سے کی ہے کس سے کی ہے انہوں نے کہا یارسولہ ایک بیوہ عورت سے شادی کیا بڑے سید مند بھی تھے خوبصورت بھی تھے آپنا تو جوان کماری سے شادی کرتا وہ تم سے کھیلتی تو اس سے کھیلتے اسے تو رو پڑے انہوں نے کہا یارسولہ میری نو بھینے تو میرے والد صاحب نے اخت والی رات کو مجھ سے فرمایا بیٹے مجھے من جانب باری اطلاع ہے کہ صبح اس جہاد میں سب سے پہلا شہید میں ہوں گا مشکات سی بابل کرامات کے اندر کی حدیث موجود ہے کہتے ہیں موت کا کسی کو علم نہیں ہوتا کہا موت کا علم اس کو نہیں ہوتا جس کو خدا نہ دے اگر کسی کو خدا علم دے دے تو اس کو روکنے والا بھی کوئی نہیں میری اطلاع ہے کہ صبح اس جہاد میں سب سے پہلے میری موت واقع ہو گئی تو میری بیٹیاں نو ہیں ان کے ساتھ تو ایک ہی بیٹا ہے ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا یا رسول اگر میں کسی کماری عورت سے شادی کرتا تو میری بہنوں کو وہ گھور گھور کے دیکھتی ان کو ٹھکراتی تو یہ باپ کی امانت ہے میرے پاس یہ نو بہنیں میں ان کی خوشی کے لیے اپنی خوشی کو ترک کرتا ہوں لیکن باپ کی وسیعت کو اولیت دیتا ہوں یہ سارے حاضرین جو بیٹھے ہوئے سمجھا رہی ہے بات کہ مر گئے ہوئے ماں باپ کی بات کا لحاظ رکھنا یہ آل ایمان اور آل حق کی عادت ہے اور اپنے گھرلوں معاملات میں اپنی بہنوں کو بھی شمار کرنا یہ بھی آل حق کی عادت ہے یہ سمجھنا یہ میری کچھ لگتی ہیں میری حقدار ہیں ان کے ساتھ میں ریائد کروں گا تو میرے ماں باپ خوش ہوں گے یہ آل حق کی نشانی ہے اگر کوئی اس کے خلاف کام کرتا تو توبہ کرے اللہ کی بارگاہ میں تو اس طرح حضرت جابر بن عبداللہ نصاری رضی 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 قانا آخر کلامی لا الہ الا اللہ فقد دخل الجنہ کہ آخری وقت میں جس آدمی نے کلمہ پڑھ لیا نہ جنت میں داخل ہو جائے گا موسیقی